بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو مدبان بحمد اکانا آپ کی حضرت میں حاضر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو سی ٹی اپ آئی ہوئی ہیں کہ اے ایس ایف کی اس کے اندر سوال کس طرح سے آتے ہیں کیسے میں نے دو ازار تیرہ کا جو مارڈل پیپر ہے یعنی اول پیپر جو آیا تھا اس میں سے تیس سوال اٹھ رہے ہیں جو اے ایس آئی اور ایس اے ایس ایف کے قویسٹن تھے یعنی دو ازار تیرہ میں جو مارڈل پیپر تھا ان میں سے نینے تیس قویسٹن تھے اور وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ موک کی اتنا سے آپ نے پریشان نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہوتے وہ سیمپل سے ہوتے ہیں اگر آپ سیمپل میں موک کی تیاری کریں گے زیادہ یعنی تینشنی یہ جو آپ ہیں نئی نئی موک کے لیے نے شروع کر دے اور آگے سے کوئی ڈیفرنٹ سبجیگ گھسانی شروع کیا تھا تو ویسے آپ مام جاب نہیں آپ نے سیمپل میں کی تیاری کرنی ہے کہ آپ نے میٹرک تک کی تیاری کر دی آپ کا جو بھی بیپر ہے وہ میٹرک تک ہے تو آپ نے میٹرک کی تیاری کرنی ہے میٹرک کس لے بس کی کہ پاک سٹڈی اسلام یاد ہوتو تو اور جنرل نال جو ہے چھوڑا بہت جو ہے جی کہ یہ کالے تو انشاءاللہ آپ کا سیمپل بیکویسٹر جو ہیں سوچ جل سے ہیں اپنے لیکچر کی جانب کے کوئیسٹ نمبر بان کے اندر وہ کیا پوچھ رہے اور ون سے تھرڈ تک آپ کو کمپلیٹ بتاتے ہیں تو آپ نے کرنا چاہی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں بیلوک لائکرائب شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں قویسٹ نمبر ون جو ہے اس کا وہ ہے الیکٹرک کرنٹ ایز میرڈ بائی امپیئر ہم الیکٹرک کرنٹ کو امپیئر کے ذریعے میر کر سکتے ہیں ملوک کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے آرڈیس سبسٹانس آویلیبل آن آرث سخت ترین سبسٹانس کونس ہے جو آرث پہ موجود ہے آویلیبل ہے پلاٹینیم ہے قویسٹ نمبر تھی میں ہے With which game is the آغا خان cup associated وہ ہے آپ کی آگا خان cup associated The monetary unit of بنگلہ دیش ایز کہاں پہ ہے وہ monetary unit of بنگلہ دیش ایز ہے ٹکا ہے ٹکا اس کے بعد قویسٹ نمبر ٹو ہے The abbreviation of NAEP stand for NAEP stand for کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ ہے نیشنل اڈالٹ ایڈیوکیشن پروگرام stand for فاطلب یعنی مخاففہ وہ کس کا مخاففہ ہے نیشنل اڈالٹ ایڈیوکیشن پروگرام آگے چلتے ہیں ہم قویسٹ نمبر ٹکس کی جانے میں تو قویسٹ نمبر ٹکس میں جو ہے نا اس میں وہ کہہ رہے ہیں The solar ellipse occur when Solar جو ہوتا ہے سورج کی رب جیسے کہتے ہیں ہم کب کرتے ہیں جب moon come in between the sun جب سورج چاند جو ہے زمین اور سان کے درمیان آ جاتا ہے تو اب چاندگیران واقع ہوتا ہے The red fort of Delhi was bullet by شاہ جہان نے بنوائے تھا Red fort جو ڈیلی میں ہے وہ کس نے بنوائے تھا شاہ جہان نے بنوائے تھا ویسٹ نمبر ایڈ وین ڈیڈ واسکوڑا گاما کم ٹو انڈیا انڈیا میں کہا پایا تھا واسکوڑا گاما وہ چودہ سو اٹھانوے میں تھے ویسٹ نمبر نائن میں who invented the telephone ٹیلی فون کیس نے ایجاد کیا تھا ایک زلینڈر گرام بیل نے ایجاد کیا تھا ویسٹ نمبر دس ہے الویڈ آج سٹین وادہ فیمیس وہ کیا ہے فیمیس کس میں ہے وہ فیزیکس میں فیمیس ہے فیزیکس دس کے لاتے ہو ویسٹ نمبر 11 کے اندر کیا آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جی ان بینکنگ ایٹی ایم سٹین فرائر ایٹی ایم کیا ہے ہر بینک کے ویرلیو ایٹی ایم مشین لگی ہیں ایٹی ایم لکھو وہ کیا ہے وہ ہے آٹومیٹک ٹیلر مشین اس کا کیا نام ہے آٹومیٹک آٹومیٹک ٹیلر مشین اس کا نیم ہے آگے جو ہے نمبر 12 ہے اس میں ہے which of these is not a mask born desire mosquito which of these is not a mosquito born desire تو کیا ہے گویٹر ہے گویٹر کیتے ہیں ایڈ سٹین فار ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم چودہ میں ہے person with which blood group are called universal donor تو blood group او والو کو ہم universal donor کہتے ہیں اس کا پرائیز is related to کیسے ریلیٹ کرتا ہے فیلمیڈرس چیسی the first indian recipient of noble prize in literature is تو کون سے تھے وہ ریبین ڈنٹ ٹیگور ریبین ڈرین ٹیگور تھے تو آگے ہم چلتے ہیں question number 17 کی جانب question number 17 کے اندر وہ کہتا ہے the headquarter of union national union united nation union is located تو united یہ جو ہے اقوم متحدہ کے دفتر نیو جارک میں ہے the place known as roof of the world the world تو وہ کیا ہے ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ٹریک لے پہلا جو تھا وہ سیکرٹرل جنرل ٹریک لے تھا جنگ ایسے تو وہ تھا روز ویل نوز ویلت جنگ تا نوجوان تا ایک تشمی آئے کامن نیم آپ اربی ایسے کام نیم آخر کام وٹامن سی کہتے ہیں آخر کامن سی کو اسکورپ ایسے کہا جاتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں کورس نمبر بائس میں تو بائس میں کیا ہے سیلون اس کا پہلا نام تھا پانچ جون کو محول کا دن منع جاتا ہے اس کے بعد ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ریگستان ہے وہ سہار ہے جارج وشنٹن جو تھا امریکن کو یاد کرنے والا اس کے بعد ہے ستائیس میں وہ وارڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کا دفتر ہے ہٹلر کہاں کا تھا آسٹریہ کا تھا ٹونٹی نائن میں ہے ہاو مینی ٹائم کلیمہ کلمہ تہیبہ اس مینشن اکران پاک کے در کلمہ تہیبہ کتنی بار مینشن کیا گیا ہے وہ ہے دو ٹائم اور ہاو مینی ٹائم نماز کمانڈڈ ان قرآن میں سات سو بار نماز کا ذکرہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارا لیکٹر ہے آج کا سیشن وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں میں اگری ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکٹر ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اگر ابھی کوئی کنفیوزن ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کے پیپر دونے تک نئے لیکٹر جو ہیں نئے سوال جو مجھے مل رہے ہیں اپورٹ ہے وہ آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ نے کرنے یہ کہ اگر آپ نے سبکرائب نہیں کریں سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کے اپنے دوست ساتھ شیئر کرنا ہے بے لائکن کے پٹن کو بھی پریس کر دیں اور کیا ہے کہ میں نے ایک اور چینل بھی بنایا ہو ہے جو مومنین حضرات ہیں کہ جو آب کر محرم کا مہینہ آئے ہو ہے تو میں نے اس کے لئے بھی چینل بنایا ہے جس کا نام ہے حسین ایڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو بھی سبکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اور پیروف شکرائب کریں تانس بات روائے کی آئے ہوگا